نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے عورتوں کے لیے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نا جائز ہے؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جوڑا دو طرح کا ہوتا ہے ایک جوڑا وہ ہوتا ہے جو عورتیں اپنے بالوں کو اکھٹا کر کے سر کے اوپر جمع کر لیتی ہے یعنی سر کے اوپر جوڑا باندھتی ہے یہ جو جوڑے کی شکل ہے سر کے اوپر جوڑا باندھنا یہ بالکل نا جائز ہے حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے اور اس کے اوپر بہت سخت وائد آئی ہے چنانچہ حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کے جو سر ہوں گے وہ قبیلہ بخت کے اوٹنیوں کے کوہان کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے سر یعنی سر پر جب جوڑا باندھیں گی تو ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اوٹنیوں کا کوہان جھکا ہوا ہوتا ہے ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گی حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے محسوس ہو جاتی ہے تو بڑی سخت وعید اس سلسلے میں آئی ہے جو عورتیں بالوں کا جوڑا سر کے اوپر بانتی ہے ان کے بارے میں یہ بڑی سخت وعید ہے کہ جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتیں نہیں سنگیں گی تو یہ جو ممانعات ہے حدیث کے اندر وہ اس طرح کا جوڑا باندھنے کی ممانعات ہے دوسرا جوڑا ہے وہ ہے جو گدی پر باندھا جاتا ہے یعنی تمام بالوں کو جمع کر کے اکھٹا کر کے اور جوڑا گدی پر باندھا جائے سر کے نیچے گدی پر جو جوڑا باندھنا ہے یہ بلکل جائز ہے بلکہ نماز کے اندر اس طرح کا گدی پر جوڑا باندھنا یہ افضل ہے اور افضل اس وجہ سے ہے کیونکہ بال جب لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا چھپانا ضروری ہوتا ہے لیکن جب بال جمع کر کے اکھٹے کر کے گدی پر جمع کر لیے جائے تو ان کا چھپانا بہت آسان ہو جاتا ہے بالوں کا جو پردہ ہے تو نماز کے اندر بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایک چوتھائی بال اگر کھل گئے نماز کی حالت میں تو نماز نہیں ہوگی اور جب جوڑا باندھ لیا جائے گا گدی پر تو اس سے تمام بال چھپ جائیں گے اور بالوں کو چھپانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو حدیث میں جو ممانعت آئی ہے وہ ممانعت ہے سر کے اوپر جوڑے باندھنے کی چاہے نماز میں باندھے چاہے نماز کے باہر باندھے سر کے اوپر جوڑا باندھنا ہر حالت میں عورت کے لیے ناجائز ہے اور مرد کے لیے بھی ناجائز ہے تو نماز کے اندر جوڑا اگر گدی پر باندھا جائے تو یہ تو افضل ہے اس میں تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی عورت سر کے اوپر جوڑا باندھ کر نماز پڑھ لیتی ہے اور اس کے بال تمام کے تمام چھپے ہوئے ہو نظر نہ آ رہے ہو تو نماز کا فریضہ اس کا عدا ہو جائے گا البتہ کراہت اس کے اندر آئے گی لیکن گدی پر جو جوڑا باندھ کر نماز پڑھے گی وہ افضل ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے بلکہ افضل ہے جوڑا باندھ کر گدی پر جوڑا باندھ لینا چاہیے نماز کے دوران میں آسان ہو جائے اور بال ایک دوسرے کو نظر نہ آئے اللہ تعالی ہم سب کو دن کی صحیح سمجھتا فرمائے